بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے ایک ویور ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بک می سے اے لین کا ٹکٹ کیسے بک کریں گے تو اس کی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں تو دوستو سب سے پہلے جو بک می اپلیکیشن ہے وہ آپ اسے اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد جب اپلیکیشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے تو اگر وہ آپ سے سائن دن مانگ رہا تو اس کے ساتھ آپ اپنے جو آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو لاغ ان کر لیں اور یہ پوزیشن آپ کے پاس آ جائے گی تو جو آپ یہ دیکھیں یہ بس بنایا ہے تو آپ نے بس بک کرنی ہے اگر کوئی ہٹل پہ بک کرنا ہے ہٹل کر لیں تو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں جی ائر لین کے اوپر تو ہم ائر لین کو کلک کریں گے جیسے میں ائر لین کو کلک کروں گا تو ابھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس قسم کا ٹکٹ بک کرنا ہے میں کہتا ہوں جی میں نے ون وے کرنا ہے ایک طرح سے جانے کا صرف کرنا ہے کمپلیٹ ٹریپ نہیں کرنا ون وے آپ سٹی سیلیکٹ کریں گے سٹی میں کر لیتا ہوں جی کراچی کر لیتا ہوں سوری کراچی یہ آگئی اور جانا کام پہ جی میں نے جانا ہے جی اسلام آباد یا آپ کسی بھی دوسرے ملک کا آپ اس میں دے سکتے ہیں ڈیٹ کیا جی ڈیٹ میں یعنی کل کی ڈیٹ میں جانا ہے ایکانوی میں سفر کرنا ہے یا آپ بزنس کلاس میں ایکانوی میں کرنا ہے اکیلا ہوں یا ساتھ وائف ہیں تو دو کر لیں بچے کتنے ہیں وہ کر لیں اور انفینٹ جو کہ بہت چھوٹا ہے وہ کتنے وہ کر لیں میں صرف اپنے خود ہی کرتا ہوں تو آگے میں ابھی اس میں سرچ پر لگا دیتا ہوں تو میرے پاس کا چیسے جو اویلیبل فلائٹس ہیں جن میں سیٹس اویلیبل ہیں وہ میرے پاس جہاں پہ وہ شو کر دے گا اب سورا ساں ویٹ کرتے ہیں جیسے یہ بیمارے پاس یہ اس نے شو کر دی ہیں اس میں آپ کے پاس مختلف قسم کی آپشن آ رہے ہیں کہ جی ایک دو گھنٹے بعد ہے دوسری دو گھنٹے بعد ہے دو گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ایربلیو کیا ہے کوئی مختلف فلائٹس آ رہی ہیں تو میں دیکھتا ہوں جی سب سے کم کرایا کس کا آ رہا ہے تو اس کو پر میں بوکا لیتا ہوں تو میں نے دیکھا جی کہ میرے پاس تقریباً یہ یہ جو یہ ڈیٹیل چال رہی ہے اوپر ایربلیو والی وہ میں اس کو بوکا لیتا ہوں تو یہ میرے پاس آپشن آ گیا یہ جناب جناب انٹرنیشنل ایرپورٹ لاہور جائے گی تو میں کہتا ہوں جی میں نے اسلام آباد جانا ہے تو آگے مجھ سے یہ میرا نام پوچھے گا یہاں بھی اپنا آپ نے سے جو ایکٹیل آپ کا نام ہے وہ ڈالنا ہے میں ڈال دیتا ہوں جی مرزا احسن مرزا کہا دیتے ہیں جی احسن مرزا ڈیٹا برت جو میری اپنی ڈیٹا برت ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں 01012000 میل پاکستان نیشنل پاکستان یہاں بھی آپ نے اپنا سین ایسی نمبر ڈالنا ہے جو آپ کا سین ایسی نمبر ہے کیونکہ اگزیکٹ ڈالیں گے تاکہ اس صاحب سے آپ کی وہ بوکنگ جو جب آپ چیٹ لینے جائیں گے تو آپ کی سیٹ جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہوگی تو آپ کو آئی ڈی کاٹ چیک کریں گے اگر آپ سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پاسپورٹ نمبر مانگے گا صرف پاکستان میں اندر ٹیول کر رہے ہیں تو صرف آپ سے سین ایسی مانگے گا تو یہاں بھی آپ کا اپنا آپ کی ایمیل آ جائے گی اپنا فون نمبر آپ کا آ جائے گا جو بھی آپ کا ہے تو میں اسی قرآنیں دیتا ہوں اور یہاں سے آپ اسے نیکسٹ کریں گے تو جیسے میں نیکسٹ کروں گا تو یہ مزید سرچ کر کے میرے پاس لے آئے گا کہ میں نے یہ پیمنٹ کس کے تھو کرنی ہے ڈیبیٹ کارڈ یا گریڈ کارڈ سے کرنی ہے ایسی پیسہ سے میرے پاس میری جو سیٹ ہے اس نے وہ ریزارو کر لی ہے میسج بھی میرے پاس آ گیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس میسج بھی آ گیا کہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ اسلام کا کچھ چیچ اسلام آباد ریزارو ہو چکی ہے تو کہ جی میں ایسی پیسہ شاپ سے کرنا چاہتا ہوں یا میرا اپنا ایسی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس سے کرنا چاہتا ہوں یا میرا جیاز اکاؤنٹ ہے اس سے کرنا چاہتا ہوں یا جیاز شاپ سے کرنا چاہتا ہوں یا کسی اور بینک سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ نیچے بینک آ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا میں کہتا ہوں جی میں نے اپنے جیاز کیش میرا جیاز اکاؤنٹ ہے جیاز کیش اکاؤنٹ ہے اسے میں پی کروں گا یہ کر کے میں کلک کر کے میں pay now کو اوپر کلک کروں گا تو یہ ابھی میرے پاس اگر آپ کے اکاؤنٹ میں تنے پیسے پڑے ہوں گے تو آپ سے جسٹ pin مانگے گا جیسے ہی آپ اپنے pin انٹر کریں گے تو آپ کے seat confirm ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں میرے پاس میسج آئے گا میرے پاس نے کہا دیا you do not have any sufficient balance in your mobile account for this transaction تو میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں تنے پیسے نہیں پڑے ہوئے تو اس لیے اس نے کہا دیا کہ پیسے نہیں ہیں تو جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کے seat یا وہ book ہو جائے گی میری یہ ویڈیو اگر آپ کا اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل دیکھو اور سیکھوک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ